ماضی کے مقبول فلمی ہیرو بابر علی نے انکشاف کیا ہے کہ کریئر کے عروض پر شوٹنگ کے دوران انچائی سے گرنے کے بعد جب ان کا پاؤں اور ہڈیاں ٹوٹی تو انہیں لنگرے گھوڑے کا خطاب دیا گیا۔ اپنے ایک حال یا انٹرویو میں بابر علی نے بتایا کہ انہوں نے ڈراموں سے کریئر کا آغاز کیا تھا اور ان کا پہلا ڈراما محمد بن قاسم تھا جبکہ ان کی پہلی فلم جیوہ تھی جسے ترکیہ میں شوٹ کیا گیا تھا۔ ان کے مطابق جیوہ کی شوٹنگ کے دوران انہوں نے نہ صرف بطور ہیرو کام کیا بلکہ انہوں نے شوٹنگ کے دوران مزدور کی طرح دوسرے کام بھی کیے کیونکہ ان کے بہت سارے سٹاف کو ترکیہ کا ویزا نہیں مل سکا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک وقت تھا جب وہ ایک ہی دن اٹھارہ اٹھارہ فلموں کی شوٹنگ کرتے تھے جبکہ ایک ہی وقت انہوں نے ساٹھ سے زائد فلموں میں کام کرنے کے معایدے بھی کیے۔ بابر علی کے مطابق ان کی خواہش تھی کہ وہ مرہوم سلطان راہی کا ریکارڈ توڑیں وہ بائک وقت تئیس فلموں کے شوٹنگ کرواتے تھے لیکن ان کی خواہش پوری نہ ہو سکی اور ایک ہی وقت میں اٹھارہ فلموں تک جا سکے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ کریئر کے عروش پر شوٹنگ کے دوران گوڈانی شپ یارڈ میں وہ ایک سو دس فٹ کی انجائی سے گر کر شدید زخمی ہو گئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کا نہ صرف پاؤں ٹوٹا بلکہ ان کی ٹانگ کی ہڈیاں بھی بری طرح ٹوٹیں جس وجہ سے انہیں لنگرے گھوڑے کا خطاب دیا گیا اور فلم سازوں نے انہیں دیا گیا موافضہ بھی واپس لینا شروع کیا۔ ارکار نے بتایا کہ اس وقت پورے میڈیا نے انہیں لنگرہ گھوڑا لکھنا شروع کر دیا اور ان کی کریئر کی خاتمے کی چیپ مکویاں کی گئیں۔ ان کے قریبی دوست ان سے مو پھیر گئے اور باقی انہیں لنگرے گھوڑے کے تانے دینے لگے۔ بابر علی کے مطابق مشکل کی اس گھڑی میں سب ان کا ساتھ چھوڑ گئے لیکن پالدین ہونے والی بیوی اور سسرالی ان کے ساتھ کڑے رہے اور ان کی مدر سے ہی وہ دوبارہ کیریئر شروع کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ مذکورہ حادثے کے بعد انہیں بطور ہیرو کاس کرنے سے انکار کر دیا گیا لیکن سید نور نے انہیں فلموں میں بطور ویلن کاس کرنا شروع کیا اور انہوں نے پہلی بار مہندی والے ہتھ میں ویلن کا کردار ادا کیا۔ جس کے فوری بعد گھر کب آو گے نامی فلم میں بھی وہ ویلن بنے اور اس کی کہانی خلیل الرحمان کا میں نے لکھی تھی۔ بابر علی نے خلیل الرحمان قبر اور سید نور کا بھی شکریہ دا کیا جبکہ اہلیہ کا خصوصی طور پر شکریہ دا کیا کہ انہوں نے شادی سے قبل ہی مشکل وقت میں ان کا ساتھ دے کر انہیں ہمت دی۔ انہوں نے بتایا کہ حادثے کے وقت ان کی شادی ہونے والی ہی تھی لیکن حادثے کی ورے سے اس میں تاخیر ہو گئی تھی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے پسند کی شادی کی۔ انہوں نے اہلیہ کے والدین کو مرانے کے لیے دھائی سال تک محنت کی پھر ان کے سسرالیوں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا تھا لیکن بعد میں ان کے والدین کے جانے پر انہیں رشتہ دیا گیا۔ بابر علی نے اہلیہ کی تعریفیں کرتے ہوئے انہیں نہ صرف اپنے تین بچوں کی ماں قرار دیا بلکہ انہیں اپنے زندگی بھی قرار دیا اور کہا کہ ان کے ساتھ ہی وہ دوبارہ کریئر شروع کرنے کے اہل ہوئے۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا۔